موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج یہ چھٹا پروگرام ہے عامال سالحہ کی بربادی کہ عامال کیسے برباد ہوتے ہیں کس طرح سے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کون کون سے کام کرنے سے نیک عامال ضائع ہو جاتے ہیں عامال دو طرح کے ہیں ایک عامال سالحہ ہیں اور ایک عامال سیعہ ہیں عامال حسنہ ہیں اور عامال سیعہ ہیں یعنی اچھے عامال ہیں اور برے عامال ہیں اچھے عامال کا تعلق اللہ کی شریعت سے ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم اور فرمان سے ہے کیونکہ اچھے کا تعین اور نیکی کا تعین میں اور آپ نہیں کر سکتے بلکہ اس کا تعین اللہ تعالیٰ نے یا تو نازل کر دیا اور یا پھر نبی کریم اور اسلام کے ذریعے سے رہنمائی کر دی کہ کون کون سا عمل اچھا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ہر وہ عمل جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے میں تمہیں ہر وہ بات اور ہر وہ عمل اور ہر وہ چیز بتا کے جا رہا ہوں یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ آپ نے دین بتایا ہے کہ کوئی نیکی ایسی نہیں جس کا ذکر یا جس کی رہنمائی آپ نے نہ کیا ہو اور کوئی ایسا برائی کا کام یا کوئی ایسا شر نہیں جس کی خبر آپ نے نہ دی ہو اور جس سے آپ نے روکا نہ ہو یا یوں سمجھئے کہ جنت جانے والا کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو یا جس کا اصولی طور پر آپ نے کوئی اظہار نہ کیا ہو اس کے ماہ بعد اس میں آنے والی مختلف کیفیتوں کو ظاہر ہے دین اتنا وسیع ہے اور اس قدر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسط رکھی ہے کہ ہر زمانے کی ضروریات کو پورا کرے گا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ راستہ ہر وہ طریقہ ہر وہ مشکل ہر وہ بات جو جہنم لے جا سکتی ہے اور جہنم کا اندر بنوا سکتی ہے ہر اس بات کی وضاحت بھی آپ نے کر دی ہے اسی لئے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس جب آتے تو وہ آپ سے پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلہ نہیں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے یقربنی من الجنہ و یبائدنی من النار مجھے جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ آپ سے آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے محبوب عمل کونسا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کیونکہ عامال کی حیثیت آپ واضح کریں گے ایک بات تو یہ ہے دوسری ہم بات یہ ہے کہ ہم نئے شامل ہونے والے ناظرین کی سہولت کے لیے پچھلے پروگرامز کا جو اس موضوع سے متعلق تھے اس کا مختصر سا ایک خلاصہ پانچ سات منٹ میں مکمل کرتے ہیں اور پھر اگلی بات کرتے ہیں تاکہ اگر آج ہی کسی نے یہ پروگرام دیکھا ہے اور اسے یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ یوٹیوب پہ جا کے یا ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکے تو آج وہ سمجھ لیں کہ اس کا خلاصہ ان اس ٹاپک کا اس انوان کا کیا ہے یہ بات یاد رکھئے کہ ایک مومن کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان اس کا عقیدہ اور اس کے عامال ہیں مومن کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے عامال ہے اب اس کا اندھادہ آپ قرآن مجید کی اس سورہ سے جو سب سے جامع ترین سورت کہلائی جاتی ہے اور جس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے بعض بڑے اور کبار مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ایک سورت نازل کی جاتی ہے اور پورا قرآن نہ بھی اتارا جاتا تب بھی اللہ کا دین پورا تھا اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت بھی مکمل تھی یہ سورہ سورة العصر ہے جس کے بارے میں فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر تمام مجھے زمانے کی قسم ہے والعصر ان الانسان ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے یہ جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں یہ اس گھاٹا پانے والی قوم سے یا اس خسارہ پانے والے لوگوں سے اور جو یقینی طور پر نقصان میں ہیں ان سے محفوظ رہیں اللہ اللہ زینہ آمنو یہ استثناء بیان کیا ہے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سب کے سب برباد ہو جائیں گے سب کے سب نقصان میں ہیں ماں سوائے ان کے اللہ زینہ آمنو وعمد الصالحات جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں کیونکہ نیک کام ایمان کے بغیر کسی کام کے نہیں اور ایمان نیک کاموں کے بغیر فائدہ نہیں دیتا اگرچہ خالی ایمان بھی رہا نیک آمال نہ بھی ہوئے تو روشن پہلو یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالی معاف کر دے گا لیکن اس کے لیے ممکن ہے ممکن ہے جو احادیث سے سمجھ میں آتا ہے بات کو ویسے تو اللہ کی شان ہے وہ جس کو چاہے معاف کرے جس کو چاہے سزا دے یہ اس کی مرضی ہے وہ بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ دے اس کی مرضی ہے بڑے بڑے مجرموں کا ایک کام اپنے ہاں قبول ایسا کرے کہ چھوٹا سا کام اس کی منجات کا اور اس کی مغفرت اور بخشش کا باعث بنا دے یہ اس کی مرضی ہے لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ یہ جو آمال ہیں جیسے یہ ایمان کے بغیر کسی کام کی نہیں بلکل بھی ایک شخص جو جیسے ہم نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر سترہ رکھی ہے مَا قَانَ لِلْمُشْرِقِينَ يَعْمُرْمَسَاجِدَ اللَّهِ مشرک مسجد بناے نہ بناے برابر ہے مشرک مسجدیں بنا بھی لے اللہ کے ہاں اللہ کے گھر بھی بنا لے لیکن چونکہ اس کا شرک ہے اس کا کفر ہے لہذا اس کا شرک اور کفر اس کو مسجد بنانے کا وہ فائدہ جو ہو سکتا تھا وہ نہیں دے گا بلکہ حابطت آمالہم اس کے شرک کی وجہ سے اللہ اس کی نیکی کو بھی برباد کر دے گا اس لیے کہ اس کا شرک اس کا جرم بڑا ہے لہذا جیسے ایمان کے بغیر آمال کی کوئی حیثیت نہیں ایسے ہی ایمان کے بغیر آمال آمال کے بغیر ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں بنتی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرما دے اور ایمان کی بنیاد پر جیسے اس حدیث میں آتا ہے نبی پاکستان کی شفاعت اور سفارش کے حوالے سے کہ جن لوگوں کے ناخن پر بھی ایمان ہوا یا جن کے پاس رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوا یعنی آخری درجہ کا ایمان بھی ہوا اور وہ آخری درجہ کا ایمان کیا ہے من قال اللہ الہی اللہ خالی سمب کلوی ہی وہ شخص جو صرف دل کے خلاص کے ساتھ جس نے ایک مرتبہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا اس نے اللہ کی وحدانیت کا اطراف کیا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن اگر اتنا بھی ایمان اس کے پاس نہ ہوا اور آمال بہت بڑے بڑے ہوئے آمال ساری دنیا کے خدمت انسانیت کے خدمت لوگوں کو فائدہ سارے کام اچھے لیکن ایمان پاس نہیں ہے تو فائدہ نہیں اسی طرح ایمان پاس ہو اور آمال نہ ہوں تو بہرحال اسے جس راستے سے گزرنا ہے اس میں پلسرات بھی آتا ہے قبر بھی آتی ہے اس میں حشر کا میدان بھی آتا ہے اس میں ترازو کا طولہ جانا بھی آتا ہے اور پھر جانے کتنی صدیان کتنا وقت چاہے تو اللہ معاف کر دے چاہے تو اس کی مرضی ہے بغیر کسی عمل کے بھی وہ معاف کر سکتا ہے اس کی مرضی ہے کیونکہ اس کے پاس اگر صرف توحید کا عقیدہ باقی رہا یعنی شرک نہ ہوا جس کے بارے میں اس کا فیصلہ آگئے کہ اگر شرک لے کے آیا نہیں معاف کرے گا وہ سارے جنائم کو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا جو شرک لے کے آئے گا تو اگر شرک پاس نہ ہو صرف ایمان ہو عمل کوئی نہیں ہے تو بچ تو سکتا ہے کامیاب تو ہو سکتا ہے اس کی رحمت ہو سکتی ہے لیکن اصول یہ ہے یعنی ایک ایک ذرے کا حساب ہوں گا اور ایک ایک ذرے کا بدلہ دیا جائے گا ایک عمل بھی جو برائی پر ہوا اس کا بھی حساب دیا جائے گا اور اسی طرح اس حدیث کو دیکھیں اگر جس میں فرمایا کہ کوئی چوٹی پہاڑ کی چوٹی پر بھی نیکی کرے گا یاتی بھی اللہ اللہ اس کو بھی لے آئے گا یعنی اس نیکی کو جس کا کوئی گواہ نہیں جو اکیلہ ہے ادھر پہاڑ کی چوٹی پہ ہے اور اس حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس نے بکریوں کے چرواہے نے پہاڑ کی چوٹی پہ بکریوں روکی ہوئی ہیں ازان کا مغرب کسی نماز کا وقت ہوا ہے اس نے ازان کہیں اور ازان کہہ کے اس نے نماز پڑھی تو اللہ تعالی اس پر خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں میں اپنی جماعت میں اپنے ملائکہ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو اکیلہ ہے ازان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس لیے آمال بھی بڑے اہم ہیں آمال بھی بڑے قیمتی ہیں اور ایمان کے بعد آمال فائدہ دیتے ہیں ایمان کے بغیر کیے جانے والے آمال کسی کام کے نہیں اسی طرح جب یہ تیہ ہوا کہ آمال قیمتی ہیں اور یہ دولت ہے اور یہ سرمایہ ہے تو پھر ہر وہ کام ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنا ضروری ہے جو ان آمال کو ضائع کر دے یا برباد کر دے وہ اس لیے کہ کوئی شخص بھی ایک ہمیں مثال مسلسل آپ کو ان پروگرامز میں دے رہے ہیں ان اکسات میں کہ ایک آدمی جب مکان بناتا ہے تو اس کو سالوں لگ جاتے ہیں اور ممکن ہے کہ بعض اوقات ایک دو نسل لگ گئی اپنا مکان بنانے اور اپنے مکان کی خواہش کو پورا کرنے تک قربانی دیتے ہوئے اور جمع کرتے ہوئے تو یہ اتنا لمبا پروسس ہے مکان بنانے کا اور آج کل کے حالات میں ایک مکان بنانا کتنا بڑا خواب ہے تو ایک آدمی مکان بناتا ہے آلہ درجہ کا اس کو فرنش کرتا ہے ساری ضروریات پوری کرتا ہے اس کو رنگ روغن کرواتا ہے اس کو خوبصورت اس کے اندر ٹائل اور پتھر اور مختلف چیزیں اور لکڑی کا کام کرواتا ہے بہا پیسہ اس میں لگاتا ہے اور تیار کرنے میں اور اس کو تیاری تک لانے میں سالوں لگ گئے لیکن باہر کھڑا ہوا اور ایک نظر میں دیکھ کر اس پر تاجب کرتا ہے اور پھر آگ لگا دیتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور بے وقوف شخص کون ہوگا جو اپنی کمائی کو ہاتھوں سے آگ لگا دیتا ہے جس کے لیے یہ پہلے سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو لا تلقو بعیدیکم الالتحلقہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں بڑھ ڈالو تو انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے عمال کے ساتھ یہ اپنے ہاتھوں سے ان کو برباد کر دیتا ہے اور اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس نے اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے تو ایسے ہی جیسے ایک مکان تعمیر مشکل کام ہے تخریب آسان کام ہے تعمیر کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں اور تخریب کرنے میں آپ نے دیکھا ہم نے ذکر کیا پچھلے پروکرام میں بھی کہ کتنے سارے پاکستان کے دشمن جنہوں نے بڑی کوشش کی پاکستان میں ہر وقت بد امنی پھیلانے کی اور لمحوں میں ہمارے بڑے بڑے اداروں کو نقصان پہنچایا اور پھر اس کا جواب ہمارے اداروں نے دیا اور اب کافی بہتر حالات ہیں لیکن تعمیر بڑی مشکل کام ہے تعمیر کرنے کے لیے آپ کو مہینوں سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور تخریب تخریب کرنے کے لیے چند لمحے چاہیے اور تخریب سے آپ ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا سکتے ہیں ایسے ہی عامال کو جمع کرنے میں اور اچھے عامال کرنے میں اور ان عامال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بنانے میں ایک بڑا وقت صرف ہوتا ہے لیکن برباد کرنے میں ایک لمحہ ایک حکم کی نافرمانی ایک سنت کی نافرمانی ایک ظلم اور زیادتی کا کام ایک عمل سے ہی یہ ساری عمارت زمین بوس ہو سکتی ہے یہ سارے عامال سالحہ کی ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ راک کا ٹھیر بن سکتی ہے اگر انسان ان کاموں سے نہ بچے جن کاموں کے ذریعے سے عامال برباد ہوتے ہیں وہ کون سے کام ہے؟ چونکہ یہ قیمتی ترین سرمایہ ہے لہذا وہ کون سے کام ہیں جو کرنے سے جن کے کرنے سے یا جن کے کیے جانے پر عامال ضائع ہو سکتے ہیں اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے دکھی ان میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والا پیغمبروں کا مزاق اڑانے والا اللہ کی توہین کرنے والا شرک کرنے والا اسی طرح سے سنت کی مخالفت کرنے والا سنت متحرہ کے خلاف آواز اٹھانے والا اور نبی کریم علیہ السلام کی ارشاداتِ علیہ کو کافی نہ جاننے والا اور آپ کے بارے میں یا دین کے بارے میں شک کرنے والا مرتد ہو جانے والا یہ اپنے عامال کو برباد کروالیتے ہیں اسی طرح سے حاسد اپنے عامال کو برباد کروالیتا ہے اپنی نیکیوں کو تباہ برباد کردیتا ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف نبی پاک رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس حوالے سے سنت کے حوالے سے خاص طور پر اور آپ کی جو حجیت اور آپ کی جو حیثیت ہے دین کے حوالے سے ان حوالوں سے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کی محبت میں شک کرتا ہے آپ کی حقیدت میں کمی لاتا ہے آپ کے احترام میں کمی لاتا ہے تو وہ بھی اپنے عامال کو برباد کروالیتا ہے اسی طرح سے ریاکاری آپ کے سامنے ہم نے رکھا کہ ریاکاری کتنا بڑا عمل ہو شہید شہید ہو کر گیا مجاہد شہید ہو کر گیا اور اللہ کے پاس پہنچا چونکہ دکھاوا کرتا تھا اس لئے اللہ نے فرمایا تم نے لوگوں کے لئے کیا اضحابو الیلہ ذینا مہ گنتم تراؤونا فی الدنیا تو انہی کے پاس چلے جاؤ جن سے تم چاہتے تھے بدرہ دینا کیونکہ تم ان کی خوشنودی کے لئے لڑے تم ان کے لئے قربان ہو گئے اور تم چاہتے تھے کہ لوگ تم پر جو ہے وہ واہ واہ کریں داستانے پڑے تو وہ دنیا میں ہو چکا آج ہمارے پاس تمہارے لئے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح سے ایک سخی کا ایک عالم کا بہت بڑا کام ہے لیکن ریاکاری اتنا خوفناک ہتیار ہے یہ شیطان کا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو شرکیں اصغر قرار دیا اور فرمایے مجھے اس کے بارے میں زیادہ ڈر ہے زیادہ خوف ہے کہ کہیں یہ تم اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ جو بڑا شرک ہے شرک اکبر ہے یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ تم اس میں شریک نہیں ہو گے اور اس میں مجھے میرا کوئی خوف نہیں ہے لیکن یہ جو بات ہے یہ زیادہ خطرناک ہے لہٰذا اس شرک اصغر سے بچنے کے لئے جو آمال کو برباد کر دیتا ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے جیسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس کی تفصیل بھی اور اسی طرح سے خلوت میں کیے جانے والے وہ آمال جو ظاہراً تو نہیں ہیں لیکن انتہائی تنہائی میں ذاتی پرسنل لائف میں انسان ان باتوں کا خیال نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے یہ جو خلوت میں گناہ کرنے والا ہے تنہائی میں گناہ کرنے والا ہے موقع ملتے ہی برائی کی طرف لپکنے والا ہے اور راتوں کی یا دنوں کی تنہائیوں میں گناہ کی مجلس میں یا گناہوں کی خواہش میں رہتا ہے یہ تنہائی میں اپنے آپ کو برباد کرنے والا اصلاً اپنے آپ کو برباد نہیں کرتا بلکہ اشارت فرمائی تھی کہتے ہیں ہم پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں ہوں گی ان کی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو راہ کر دھیر بنا کر ان کو اڑا دے گا اور یہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ سب کام جو ہیں وہ تیرے لیے کیا تھے ہم تو لوگوں کے سامنے نیکی کی کام دعوت کا کام تبلیغ کا کام لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عامال کو برباد کر دے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ سے کریں گے لیکن جب یہ اپنی تنہائی میں داخل ہوں گے تو اللہ کی نافرمانی پر مصر ہوں گے اللہ کی منع کردہ یا پابند کردہ حدود ان کو توڑنے اور ان کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے جب یہ محرمات کے اتقاب کریں گے اپنی تنہائی میں تو اللہ ان کے عامال سالحہ کو برباد کر کے رکھ دے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی تنہائی کو پاک نہیں کیا اس لیے کہ مجلس تو سب کی پاک ہوتی ہے اور تنہائی ہی اہم بات ہے جسے انسان کے اصل کردار کا پتہ چلتا ہے اسی طرح ہم نے آپ کے سانے رکھا کہ جو شخص جادوگروں کے پاس جاتا ہے ٹونے والوں کے پاس جاتا ہے جو عاملوں کے پاس جاتا ہے جو ان کیا فشناسوں کے پاس جاتا ہے ان کاہنوں کے پاس جاتا ہے جو جانے کیسی کیسی خبریں اس کو سناتے ہیں اور یہ ان پر یقین کر لیتا ہے جو ان سے جو ان پر یقین کر لیتا ہے اس نے گویا نبی پاک علیہ السلام پر ناظر ہونے والی کتابِ ہدایت کا انکار کیا دوسری بات یہ ہے جس کا ہاتھ تنہائی میں حرام کی طرف بڑھتا ہے گویا وہ اپنے عامل کو برباد کر لیتا ہے اور اس کی ہم نے مثال آپ کے سامنے رکھی اور والدین کو خبردار کیا تھا کہ آپ اپنی اولادوں کے بارے میں چونکہ آپ سے سوال کیا جائے گا اور چونکہ یہ اولاد آپ کی کمائی اور آپ کی قیمتی اساسہ ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ تنہائی میں اپنے موبائل کا اپنے انٹرنیٹ کا اپنے لیپ ٹاپ کا اچھا استعمال کریں وغرنا ان اللہ کانا علیکم رقیبہ جس رب کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے اور تعلق اور نسبت ہے وہ تمہارے ایک ایک لمحی کی خبر رکھنے والا اور تمہارے دلوں کے اندر پر اپنے اور تمہاری زبانوں سے نکلنے اور اگلنے والے الفاظ کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات پر اس کی گریفت موجود ہے اور وہ ان ساری باتوں سے باخبر ہے لہٰذا تم چھپ سکتے ہو تو اس سے چھپ کر دکھاؤ اور پھر عمل تنہائی کے عامال جہاں برائی پر کر کے دکھاؤ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین اور گمانی اور یقین نہیں یہ گمانی ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات کو دیکھنے والا اور ہر چیز کو سننے والا ہے تو پھر تنہائی کو پاک کر لو بگرنا عامال برباد ہو جائیں اسی طرح سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ نماز اثر چھوڑنے والا وہ بھی اپنے عامال کو نبی پاک اسلام میں فرمان فقد حابیت عامل ہو اس کا بھی عمل ضائع کر دی جاتے ہیں جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے کاہنوں کے پاس جاتا ہے اور ان کے بارے ان سے تصدیق کرتا ہے وہ بھی اپنے عامال کو برباد کرو لیتا ہے اسی طرح کوئی شخص جو لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا پھرتا ہو کہ فلان جنت ہے جنتی ہے اور فلان جہنمی ہے جو کسی کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے یا یہ اعلان کرتا ہے کہ فلان جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی عامال برباد کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں جس نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کیا کہ اللہ فلان کو معاف نہیں کرے گا اس کے بعد ہم آخری جو بات جس پہ ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے اور اس سے ہم آگے بات شروع کرتے ہیں کہ جو جو شخص سب سے زیادہ مفلس ہوگا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے قیامت کے لوگوں میں سے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں جس کے پاس درم و دینار نہ ہو جس کے پاس یہاں مال و دورت نہ ہو وہ کلاش ہوتا ہے مفلس ہوتا ہے کنگال ہوتا ہے تو آخرت میں چونکہ نیکیاں ہی سرمایہ ہیں لہٰذا جس کے پاس آخرت میں کوئی نیکی نہیں ہوگی وہ مفلس ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے گویا جو شخص جس کے پاس نیکیاں ہوں یہ مفلس آخرت کا مفلس ہے اس کے پاس نیکیاں بہت ساری ہوں گی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پاس بشمار نیکیاں ہوں گی اس نے ہمیں گالی دی بوتان دیا توہمت لگائی الزام دیا دھکا دیا مارا ضد و قب کیا ظلم کیا غیبت کی یہ چھوٹے چھوٹے کام جو اس نے لوگوں کو تکلیف دی تھی اس کے بدلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر ان کے گناہ لے کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اسی طرح ہم نے آپ کے سلام نے یہ بات بھی رکھی کہ بندوں کی حق تلفی یہ آمال کو برباد آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بات کتنی اہم ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاؤں گا اور پھر آپ نے اپنی زندگی کے تین دن یعنی آپ کی وفات مبارکہ سے تین یا چار دن پہلے آپ نے لوگوں کو جمع کیا ایک خود برشاد فرمایا اور لوگوں سے کہا اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا اور یاد رکھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے کردار کے اعتبار سے اپنے آپ کو کوہ صفا پر جس دن آپ نے دعوت دین کا کام شروع کیا نبوت کا پیغام عام کرنا شروع کیا اس دن بھی اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں سے شہادت اور گواہی لی کہ میں تمہارے اندر لَقَدْ لَبِسْتُفِيقُمْ عُمَرَ مِنْ کَمْ لِهِ میں تمہارے اندر ایک وقت گزارا ہے مجھے کیسا پایا ہے لوگوں نے آپ کی شہادت دیکھردار کی پھر اپنی دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے خطبہ حجت الودا کے آخر میں آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا حَلْ عَدَّيْتُ الْأَمَانَ کیا میں نے امانت ادا کر دی ہے حَلْ بَلَّقْتُ الرِّسَالَ کیا میں نے دسالت کا پیغام پہنچا دیا حَلْ نَسَاحْتُ الْمَّةِ کیا میں نے لوگوں کو نصیحت کر دی ہے تو لوگوں نے آپ کی اس دینی ذمہ داری کے حوالے سے بھی گواہی دیئے کہ ہاں نَعْ عَدَّيْتُ الْأَمَانَ وَنَسَاحْتُ الْأُمَّةِ وَبْلَقْتُ الرِّسَالَ آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا نصیحت تمام کر دی آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور آج زندگی کی آخری گھڑیوں میں آپ نے اپنے آپ کو اپنے کردار و اخلاق کو اور اپنی پوری زندگی کو اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا کہ میں تم سب کے سامنے اپنے آپ کو رکھتا ہوں کسی کا لیندین ہو تو مجھے بتاؤ ایک شخص نے کہا کہ میں نے شاید دو دینار آپ سے لینے ہیں یا دو درہم آپ سے لینے ہیں تو آپ نے حضرت فضل بن عباس سے کہا کہ فضل اسے دے دو یعنی وہ غالباً نبی پاک اسلام کے اس حوالے سے خزانچی تھے خزانہ دار تھے انہوں نے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کے مالی معاملات کو دیکھیں تو ان کو آپ نے حکم دیا کہ تم اس کا کرز ادا کر دینا اب آپ انہتا لگائے نبی پاک اسلام کتنی بڑی شخصیت ہے کتنی بڑی ہستی ہے اور صحابہ آپ کے بارے میں کیسے جذبات رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ معاملات کو جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کو کس حد تک شفاف رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ کسی نے اگر کچھ لینا دینا ہے مجھ سے کچھ تقاضہ کرنا ہے تو یہاں اس دنیا میں کر دے اس دنیا میں مجھ سے کوئی تقاضہ نہ کرے یہ نبی پاک اسلام کی فکر اور سوچ اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصفہ حسنہ بنایا تو ہمیں بھی اس کی فکر کرنا چاہئے دوسرا شخص اٹھا اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بدر کے دن تکلیف پہنچائی تھی میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تکلیف پہنچی تھی اس نے کہا جی آپ نے میرے پیٹ میں ایک تیر چبھویا تھا آپ اس تیر سے لوگوں کو سیدھا کر رہے تھے صف بندی کر رہے تھے اور وہ آگے بڑے ہوئے صحابی سوات بن غزیہ یہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے بدر کے موقع پر ہی آپ سے بدلہ لے رہی ہے اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے آج زندگی کی آخری گھڑیوں میں آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی تھی لہذا میں بھی جو ہے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنا بدلہ لے لو کیونکہ آپ نے اس کے پیٹ پہ وہ چھڑی یا تیر لگا کر اس کو پیچھے برابر کیا صف میں اتنی سی بات پہ اور کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ تم کس موقع پر کیا بات کر رہے ہو سب خاموش ہیں ہاں حیرت سب کو ہے کہ یہ شخص اس نے کیا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی معمولی بات کا بھی بدلہ لینا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ عشق بارت ہے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں اپنے آپ کو پیش کیا تو حضرت سوات کیانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت آپ نے مجھے تیر چبھویا تھا اس وقت میرا پیٹ پر رہنا تھا یعنی میرے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا تو آپ نے تو کرتہ پہنا ہوا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کرتے کو اپنے کرتے کو بلند کر دیا اور کہا کہ اپنا بدلہ لے لو وہ آگے بڑھے اور آپ کے پیٹ کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ پر آپ کے پیٹ مبارک پر آپ کے بدلے مبارک پر بوسے دینے لگے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول علیہ السلام میں ان گھڑیوں میں چاہتا تھا کہ میں زندگی میں آپ کے جسم مبارک کے ساتھ میرا لمس ہو جائے کیونکہ جو جسم آپ کے ساتھ لگ گیا جو کپڑا آپ کے ساتھ لگ گیا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا میں تو اس نیت سے میں نے یہ بات کی لیکن آپ کا آپ کا ذاتی عمل دیکھئے کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ اگر کسی کو کوئی لیندین ہے کوئی کرز ہے کوئی ایسی بات ہے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی کسی لفظ سے کسی عمل سے تو میں اس کا بدلہ دے کر جاؤں تاکہ اللہ کے ہاں میں اس کا بدلہ نہ چکانا پڑے تو جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ جنہوں نے کھلوانا ہے اور جن کے سفارش کو اللہ نے قبول کرنا ہے اور جن کو اللہ نے مقام محمود عطا کرنا ہے اور جن کے ہاتھ میں لباو الحمد ہوگا جن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار دعا سے اور سفارش سے حساب کتاب شروع ہونا ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو صاف و شفاف کرنے کے لیے زندگی کی آخری گھڑیوں میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی اس کی فکر کرنا پڑے گی اگر ایسا نہ ہوا تو جتنی چاہے نیکیاں جمع کر لیں اگر لوگوں کے ساتھ ہماری معزز خواتین جہاں بیٹھتی ہیں دوسری خواتین کی غیبت کرتی ہیں مرد جہاں بیٹھتے ہیں دوسروں کی غیبت کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں تحمت لگاتے ہیں من گھڑت قسم کی باتیں کرتے ہیں ان سب باتوں پر اللہ گواہ ہے اور تمہارے عامال نامے میں لکھی جارہی اس کو خبر بھی نہیں ہے لیکن کل قیامت کے دن وہ مطالبہ لے کر کھڑا ہو جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھئی تم اس کا کیا بدلہ دیتے ہو آج یہاں جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگی جا سکتی ہے اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے لیکن کل قیامت کے دن اگر یہ سلسلہ کھلا تو پھر شرمندگی ذلت اور رسوائی تو ایک طرف لیکن بدلے میں آپ کے پاس ایک ہی سرمایہ ہے دینے کو اور وہ ہے نیکیاں وہ ہے نیک عامال آپ یہ نیک عامال ان کو دے دیئے جن کی آپ نے برائی کی جن کے بارے میں آپ نے برا رویہ رکھا اور اگر آپ کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر ان کی برائیاں آپ کی گردن پر ہوں گی اس کی فکر کیجئے اور پھر آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے قسم کھا کر قسم اٹھا کر حلف لے کر کسی مسلمان کی حق تلفی کی اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیا گیا صحابی نے پوچھا آپ سے یا رسول اللہ اگرچہ کوئی معمولی چیز ہو آپ نے فرمایا بہت معمولی چیز حتیٰ کہ ایک مسواق کی چھڑی ہی کیوں نہ ہو یعنی ایک مسواق جتنا بھی کسی کا حق کھایا کسی کی حق تلفی کی تو اس کو اس کے لئے جہنم جانا پڑے گا اور یہاں آپ دیکھتے ہیں ہم اپنے مفادات کی وجہ سے ہم اپنے دعو فریب کی وجہ سے لوگوں کا مکان لوگوں کی دکانیں لوگوں کے مفادات لوگوں کے سرمایے پر غاصب اور قابض اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں بلکل یہ ہے صحیح ہے آپ کو یہاں کوئی پوچھنے والا اس لئے نہیں وَأُمْ لِي لَهُمْ اللہ کا اصول ہے جن مجرموں سے اللہ خیر خیر نہیں کرتا ان کو برائی پر آزاد کر دیتا ہے ان کو ظلم پر آزاد کر دیتا ہے ان کی رسی کو دراز کر دیتا ہے ان کو ڈھیل دیتا ہے لیکن اِنَّا قَيْدِ مَتِين یاد رکھیے وہ فرماتا ہے کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے اِنَّا بَتْ شَرْبِكَلَ شَدِين جب وہ پکڑتا ہے تو بڑی شدت کے ساتھ پکڑتا ہے پھر کوئی چھوڑا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اس سے اپنے آپ کو چھوڑوا سکتا ہے پھر کوئی بچ نہیں سکتا اور نہ ہی اپنے آپ کو کوئی بچا سکتا ہے جب وہ پکڑے گا اور وہ پکڑ لیتا ہے ہر شخص کو موت آئے گی اور جس طرح ہی موت آئی تو قبر اس کے لئے جیل بن جاتی ہے قبر اس کو پکڑنے والی بن جاتی ہے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کی حق تلفی کی تو بہت بری طرح سے معاملات خراب ہوں گے آمال ضائع ہو جائیں گی ان کی برائیاں آپ کی گردن پہ ہوں گی اور آپ کو جہنم جانا پڑے گا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا لیکن آپ دیکھئے ہمارے ہاں ہمارے شہروں میں ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ہماری مین شہرہوں پر یہ لوگ اڈے سے جا کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کا عقیدہ بھی برباد کرتے ہیں لوگوں کا ایمان بھی چھینتے ہیں اور ان کے آمال کو بھی برباد کرتے ہیں اور لوگوں سے لوگوں کے خلاف من ساختہ کہانیاں فلان نے تم پر جادو کر دیا اور اس وجہ سے پھر لوگوں کے آپس میں باہمی دشمنی اور اس دشمنی کے مفاد میں ہو سکتا ہے دوسری طرف بھی یہی کہانی انہوں نے سنائی ہو اور دونوں خاندانوں کو یا دونوں افراد کو لڑا کر خود ان سے مال بٹورتے ہیں ایمان بھی ضائع کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچ جائیں کسی جادوگر کے پاس مت جائیں کسی ایسے تعویز گھنڈے کرنے والے کے پاس جو آپ کو جھوٹی کہانی سناتا ہے آپ کو غیب کی خبریں دیتا ہے یا آپ کے لئے فال نکالتا ہے اس کے پاس مت جائیں اس سے عقیدہ اور ایمان خراب ہوتے ہیں اسی طرح وہ لوگ آمال کو جو مشکل بنا دیتے ہیں سنت کی مخالفت میں اور اپنے لئے وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید نے یہ بات فرمائی ہے قُل حَلْ نُنبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِنَ عَمَالَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نقصان پہنچانے والے جو برباد چدہ عامال ہیں وہ نہ بتاؤں ان لوگوں کے خبر نہ دوں جن کے عامال غارت ہو گئے عامال برباد ہو گئے اللَّذِينَ ذَلَّسَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا جن کی ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ السُّنْعَ وہ اپنی زندگی میں برائی کرتے رہے لیکن اسے نیکی جانتے رہے وہ اپنی زندگی میں نافرمانی کا کام کرتے رہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے لیکن اس خیال سے کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں تو اچھے کام کی جو بنیاد ہے وہ دین ہے اچھے کام کا جو سرٹیفیکیٹ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے گا وگر نہ کوئی کام اچھا کام نہیں ہو سکتا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی کیفیت سے بچیں تو صرف اسی دین پر اپنے آپ کو روک کر رکھیں اپنے آپ کو اسی دین پر ثابت قدم رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک ہے وہ عمل یقیناً نیکی کا عمل ہے وہ یقیناً اللہ سے بخشش کا واسطہ دلوائے گا وہ یقیناً اللہ سے مغفرت کا راستہ کھلوائے گا لیکن وہ عمل وہ کام چاہے آپ کو جتنا بھی اچھا لگتا ہے اور سارا زمانہ آپ کو اس کام پر ترغیب دیتا ہو لیکن اللہ اس کے رسول کی طرف سے وہ کام ثابت نہ ہوتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ملتا ہو صحابہ کے طرز عمل سے نہ ملتا ہو تو ایسے کام سے ایسے عمل سے رکھ جانا بہتر اس لیے کہ آپ کے پاس کسی عمل کو نیک بنانے کا یا کسی عمل کو جائز قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس لیے ایسے کام جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ نہیں بلکہ وہ کام کریں جو اللہ اس کے رسول نے جن کی تعلیم دی ہے سمجھیں گے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث میں یہاں اس لیے میں سنانا چاہتا ہوں کہ بعض آمال کو لوگوں نے جو مشکل بنا دیا خود مشکل بنا دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جوہاں پڑھا رہے تھے اور ایک آدمی کھڑا آپ نے پوچھا کیوں کھڑے ہو تو اس نے کچھ نہ کہا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ابو اسرائیل ہے نظر این یقوما اس نے نظر مانی ہے اس نے ایک نیت کی ہے ایک نظر مانی ہے ایک منت مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا وَلَا يَقُد اور یہ بیٹھے گا نہیں وَلَا يَسْتَذِلَّ اور یہ سائے میں نہیں جائے گا وَلَا يَتَقَلَّم اور یہ کلام نہیں کرے گا وَيَسُوم اور روضہ پورا کرے گا یہ نظر مانی ہے اس لئے آج چونکہ اس نے روضہ رکھا ہے جمعہ کا دن ہے آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں اب آپ ساری باتیں آپ دیکھئے ارادہ اچھا ہے نیت بھی اچھی ہے سختی کر رہے ہیں اپنے اوپر لیکن من ساختہ من گھڑت عمل ہے اس لئے آپ اس کی کیفیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سمجھنے کی کوشش کریں کوئی برائی نہیں اس نیت میں بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی برائی نہیں کھڑا ہے کھڑا رہنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے منت مان لی ہے کھڑا ہے سارا دن سائے میں نہیں جائے گا بیٹھے گا نہیں کلام نہیں کرے گا اور روضہ پورا کرے گا نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا مرح اسے کہو اسے حکم دو میرا پیغام اس کو پہنچاؤ اس کے کان میں میرا حکم ڈالو فَلْيَتَقَلَّمْ اسے کو بات کرے وَيَسْتَزِلْ سائے میں چلا جائے وَلْيَا قُدْ اور بیٹھ جائے وَلْيُتِمَّا سَوْمَهُ اور اپنے روزے کو پورا کرے اس مشکت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کا کھڑا رہنا اس کا نا بولنا اس کا دھوپ میں کھڑا رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اتنا ہی کافی تھا یہ اللہ کیلئے روزہ رکھتا اتنا ہی کافی تھا یہ اللہ کیلئے روزہ رکھتا یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھا ہمارے وہ لوگ جو اعمال کو مشکل بنا دیتے ہیں کاموں کو دین بڑا آسان ہے اور بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں جن کو یہ مشکل مشکل دین بتایا جاتا ہے اس لئے وہ دین سے بھاگتے ہیں دین بہت آسان ہے اور وہ جو اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اس میں کسی انسان کے لئے مشکت کسی انسان کے لئے لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسٌ اللَّهُ سَعَا کسی انسان کی طاقت سے بڑھ کر دین کا کوئی حکم نہیں ہے تو آپ اگر کہیں کہ آپ نے راتوں کو جاگنا ہے آپ نے ساری رات جاگنا ہے آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑا رہنا ہے آپ نے الٹا کھڑا رہنا ہے آپ کسی جگہ پہ لٹک جائیں آپ کسی جگہ پہ ویرانے میں بیٹھ جائیں یہ دین کو مشکل بنانے کی بات ہے اور یہ مشکل بنانا نہ اللہ نے کہا نہ رسول اللہ نے کہا یہ کام صحیح نہیں ہو سکتا اور جو دین کے کاموں کو اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی تعبیر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ مشکل عاملت الناصبہ عمل کر کر کے تھک جائے گا تس لا نارن حامیہ لیکن ایسے عمل اللہ کو نہیں چاہیے یہ جہنم چلا جائے گا جس نے اپنی مرضی کا کام شروع کی اپنی مرضی کے عامل کیے آپ اندازہ کیجئے اس حدیث کو یاد کیجئے میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تین لوگ آتے ہیں تین جوان لوگ آتے ہیں آپ کے صحابی آتے ہیں آپ کے شاگرد آتے ہیں اور وہ آپ کی تنہائی کی زندگی کو جاننا چاہتے ہیں کوئی برا کام نہیں ہے تینوں نے سوال کی ایک نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کیسے گزارتے ہیں اممہ جی نے فرمایا اللہ کے رسول سوتے بھی ہیں عبادت بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں ان کا سونا بھی عبادت ہے تو میں آج کے بعد رات ساری جاگوں گا صرف عبادت کروں گا سونگا نہیں سونا حرام مجھ پر اب نیت تو بری نہیں ہے عمل بھی برا نہیں ہے طریقہ اگرچہ اس پر اختلاف ہے اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں دوسرا شخص اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو گریلو لائف ہے نجی زندگی ہے وہ کیسے ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ اپنی بیویوں کے پاس بھی آتے ہیں اور اپنے دیگر معاملات بھی کرتے ہیں یعنی آپ کی داسیہ گیارہ یا تیرا بیویاں بھی ہیں اور آپ باقی کام کا آج بھی کرتے ہیں تو اس نے کہا وہ تو اللہ کے نبی ہیں وہ تو یہ ان کا تو بیویوں کے پاس جانا وقت گزارنا بھی نیکی ہے تو میں آج کے بعد شادی نہیں میں تو شادی نہیں کروں گا میں صرف عبادت کروں گا نیکی کے کام کروں گا دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں گا میں ان شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑھوں گا تیسرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا روزہ اس کی کیفیت کیا ہے تو اممہ جی نے فرمایا کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں یعنی کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں کبھی روزہ بھی رکھتے ہیں یعنی آپ کا پیر کا اور جمعیرات کا لازمی روزہ تھا یقینی روزہ تھا پھر ایامِ بیس کے تین روزے یقینی تھے ویا گیارہ روزے تو ہر صورت میں اضافی آپ ہر مہینے میں رکھا کرتے تھے اور جب شابان کا مہینہ آتا ہے تو آپ نے اس حدیث کو سنا ہے کہ آپ نے مسلسل بھی رکھے کافی زیادہ بھی رکھے ایک دن چھوڑ کر ایک روزہ رکھنا یہ بھی آپ کو پسندتا ہے یہ حضرت دعوود علیہ السلام کی سنت تھی تو آپ گیارہ سے پندرہ روزے ہر مہینے میں ہر صورت میں رکھتے تھے تو جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا وہ تو نبی ہیں وہ تو اگر نہیں روزہ رکھتے تب بھی عبادت ہے آپ میں ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں لہٰذا میں تو آج کے بعد صرف روزہ رکھوں گا میں افطار نہیں کروں گا یعنی میں مسلسل روزے رکھوں گا اللہ کے رسول علیہ السلام جب گھر آئے تو اممہ جنہیں چونکہ مختلف بات ہوئی تھی ایک متاجب بات تھی تاجب خیز بات تھی روٹین سے ہٹ کر بات تھی لہذا اممہ جنہیں آتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام خدمت میں پیش کر دی یہ بات کہ تین آپ کے شاگردہ ہیں یہ سوال تھے یہ جواب ملے اور یہ انہوں نے آگے سے نیتیں اور ارادے باندھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا خطمہ ارشاد فرمایا اور آپ اس وقت آپ کے جو چہرے کے آثار ہیں وہ غصے میں ہیں آپ نے فرمایا سن لو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ کون فلاں فلاں میرے گھر گیا تھا آپ نے کہا کچھ لوگ تم میں سے ایسا کہتے ہیں کچھ لوگ تم میں سے ایسے ایسے ارادے کرتے ہیں جان لو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں مجھ سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا مجھ سے زیادہ کوئی ڈرنے والا نہیں ہو سکتا میں رات جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں نید بھی لیتا ہوں یعنی یہ میری سنت ہے اور فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں ان کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں اور باقی کام کاج بھی کرتا ہوں نکاح میری سنت ہے اور جو نکاح سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے تیسری بات میں آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں افتار بھی کرتا ہوں اور میں جب روزہ رکھتا ہوں تو میرا اللہ مجھے روزے میں کھلاتا پھلاتا ہے یعنی میرے روزے کی کیفیت مختلف ہے ایک عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اتنے روزے رکھے لہذا مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو یہ ہے پیغام کہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈپنے والا ہوں تو عامال کو اپنے لیے مشکل بنا کر ان کو اسلام سے باہر نکال کر نبی پاک کی سنت سے باہر نکال کر وہ کیے ہوئے عامال بھی آپ کے اور میرے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتے ہیں اگر وہ رسول اللہ سن کے طریقے اور آپ کے سنت پر نہیں ہیں تو ایسے عامال مت کیجئے میں مختصرا آخر میں اس منٹ میں وہ چیزیں جو لانت کا سبب بن گئیں جو عامال لانت کا باعث بن گئیں یعنی وہ ایسے عامال ہیں جو عامال تو برباد کرواتے ہیں ساتھ لانت بھی لاتے ہیں وہ کون سے کام ہیں ان میں پہلے نمبر پہ جو شخص یہود نصارہ کی طرح اتخذ قبورہ یاہی مساجدہ اپنی ان جگوں کو ایسی جگوں پر عبادت کو لے جاتا ہے غیر اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو جوڑ لیتا ہے دوسری جگہ فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر زبا کرنے والا لانا اللہ من زباہ لغیر اللہ جو غیر اللہ کے نام پر زبا کرتا ہے وہ بھی ملعون عمل کرتا ہے اور تیسرا فرمایا لانا اللہ من لعانا لی والدہی جو شخص اپنے ماں باپ کو لانت کرتا ہے جو شخص اپنے ماں باپ پر ملامت کرتا ہے وہ شخص بھی ملعون ہے اور چوتھا عمل فرمایا وہ شخص جو رشوت دیتا لیتا ہے لانا رسول اللہ اسم الراشی والمرتشی اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشوت لینے والے پر بھی اور دینے والے دونوں پر لانت فرمائی ہے یعنی یہ وہ کام ہے جو ظاہر ہے جس پر نبی پاک کی لانت ہوگی اللہ کی لانت ہوگی وہ شخص اس کے عامال کا ہم بچیں گے اور پانچوں عمل وہ شخص جو عمل قوم لوت کرتا ہے آپ نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لانت ہو عامال صالحہ کی فکر کیجئے اپنے عامال کو بچانے کی فکر کیجئے صحابہ کوئی اسی بات کی فکر تھی اور وہ اپنے عامال کو بچانے کی کوشش کرتے تھے عامال کی حفاظت کرتے تھے عامال سب سے عامال صالحہ بہت بڑی قیمتی دولت ہیں ان کی حفاظت جیسے آپ دنیا میں اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر کریں کیونکہ دنیا کی دولت اگر آپ حفاظت کر بھی لیں تب بھی آپ کو زندگی میں فائدہ دے سکتی ہے آخرت میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی اور نہ ہی آخرت میں آپ کو بچا سکتی ہے لیکن عامال ایسی دولت ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں آپ کو قبر میں بھی فائدہ دیں گے اور آپ کو حشر میں بھی اللہ کے سامنے سرخدو کر دیں گے لہذا اپنے عامال کی فکر کیجئے اس سے پہلے کہ عامال کرنے کا وقت گزر جائے یہ وقت جو ہے وہ سمٹ جائے اور میرا اور آپ کا عمل عمل کرنا نہ کرنا ایک برابر ہو جائے اس وقت سے پہلے پہلے اپنے عامال کی حفاظت کیجئے ایسے کاموں سے بچیے رکیے اور اپنے آپ کو باد رکھیے جن سے عامال صالحہ برباد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عامال کی حفاظت کرسکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ